ملک کو چلا رہے ہیں تو کیسے ہم چلیں گے آپ ہار رہے ہیں یہ جو سیاسی جدو جوہدہ یا جنگ ہے اس کو آپ ہار رہے ہیں پرفارمنس آپ کو دینی تھی آپ کو مشکل فیصلے لینے تھے جس سے ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ اس میں برے طریقے سے شکست کھا رہے ہیں دیکھئے ندیم شکست کھانا اگر شکست چند جماعتوں کی ہو جاتی تو اتنی بری بات نہیں ہے ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں صرف کوشش یہ ہے کہ شکست پاکستان نہ کھائے اور اگر اس معاملے میں اس وقت ان حالات میں کوئی اور پولٹیکل پارٹی ہوتی کوئی ہمارا مخالف لیڈر بھی ہوتا تو ہم یہ نہ کر رہے ہوتے جو عمران خان صاحب کا اس وقت رول ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان کی حکومت گئی اس کے بعد آپ کو ایک ٹیپ یاد ہوگی جو وزیر وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر خزانہ خیبر پختون خواہ کے درمیان جو ان کی گفتگو تھی آئی ایم ایف کے پیکج کو سیبوٹ آج کرنے کے لیے وہ آپ کو یاد ہے وہ آپ کو اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے ٹھیک ہے آپوزیشن میں ہم سب رہے ہیں یہ جو تارک فضل چودری صاحب کی جماعت ہے اور جو میری جماعت ہے ان کی بدترین مخالفت تھی اتنی بری مخالفت تھی کہ اس پر دونوں جماعتوں کے لیڈر محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے اکھٹے بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور آج تک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں محترمہ تو نہیں نہیں لیکن اس کے بعد آج تک وہ گند جو اس وقت تھا وہ اس لیول تک ہم کبھی نہیں آئے یہ محول کبھی نہیں ہوا کہ اگر میری جماعت باہر ہے حکومت سے تو میں ملک کو لے کے ڈوب جاؤں ایسا کبھی کسی جماعت نے نہیں کیا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی وہ کسی غیر جمہوری طور پر نکال بھی دیے گئے تو وہ اس کی پاداش میں پورے ملک اور پورے سسٹم کو ڈوبو دے لیکن آج جو ہے یہی رول ادا کیا جا رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئی نہیں آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں تو اس وقت کیا کہا تھا میرے خیال میاں شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے ان کو ایک انگیج کرنے کی بات ہو رہی تھی کیا ان کو نہیں کہا تھا کہ آئیے میشہ کے جمہوریت معیشت پر بات کرتے ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے انگیج کرنے کی بات پر میں آپ کو دوسری بات یاد کر رہا ہوں جس وقت پاکستان کی میجر شہروں پر سب بڑے شہروں پر بھارت نے اور موڈی نے میزائل داغے ہوئے تھے ابھی نندن کے اپیسوٹ کے بعد اور وہ ان کو نشانے پہ لیے کھڑے تھے پاکستان کے تمام شہروں کو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے تمام جماعتوں کے پولیٹیکل لیڈرز پاکستان کی خاطر اور جو جہریت بھارت کرنے والا تھا اس کی خاطر اور آنے والے مستقبل کی خاطر اور اپنے اور آپ کے ہم سب کے بچوں کی خاطر وہاں جمع ہوئے تھے اپنی اناوں کو پیچھے کر کے ایک آدمی جو نہیں گیا جس کی انا اس وقت بھی ملک سے بھی بڑی تھی وہ عمران خان یاد ہے آپ کو لہٰذا دیکھئے انگیج تو سب کو کیا جا سکتا ہے بالا کورٹ سرائی کے بعد شاید وہ بہت ہی احسوسناک موقع تھا کہ عمران خان نے اس میٹنگ میں بھی ساتھ سارے لیڈرز کے بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا جبکہ پاکستان کی اسلامتی کو اس سے بڑا کیا موقع آئے گا ندیم نے مطلب اس سے بڑی ایگزسٹینشل تھریٹ کیا تھی اس سے بڑا کون سا ایسا موقع آئے گا جہاں جو ملک کو جو ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد اس کے علاوہ دھرتی کے جنگ کے علاوہ ایسا کون سا بڑا موقع جو تھا وہ ہوتا ہے کہ بندہ آکے میرا سوال تو یہ تھا کہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے اس وقت چیلنج یہ تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کچھ آسانی بھی پیدا کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ اس میں شکست کھا رہے ہیں دیکھئے اس میں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے اس پہ بڑی بحث بھی ہو سکتی کہ چیلنج ہمینی کے گلے میں رہنے دینا چاہیے تھا یا ہمیں قبول کرنا چاہیے تھا اس کی جو وجوہات تھیں وہ آیا ہمیں اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میں اپنی اچھی کوشش کریں اور اگر نہیں کوشش کامیاب ہو پاتی جو اللہ نہ کرے تو ہم نے کوشش تو کی